ناظرین آج آپ کی ملاقات ایک بہت ہی ہم شخصیت سے کرواتے ہیں وہ سویڈن میں سپیشلیس ڈاکٹر ہیں اور اس میں ہم چار پانچ لوگ جو ہیں وہ سیٹیفائیڈ انسٹرکٹرز ہیں تو اس کے لیے اگر لوگ پاکستان سے انڈیا سے کسی اور ملک سے آنا چاہیں ہم ان کو ویزے میں ہیلپ کرتے ہیں وہ آئیں کورس کریں آج کی اس گفتگو میں آپ جان سکیں گے سویڈن کے میڈیکل سسٹم کے بارے میں بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سویڈن کا میڈیکل سسٹم جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے یہاں پہ جو دانتوں کا علاج ہے وہ کس طرح سے ممکن ہے اور اس کے بعد بہت سے دوسری اہم باتیں جن میں آپ لوگوں کی دلچسپی ہو سکتی ہے ہم بہت ہی عام فہم سادہ لفظوں میں آج گفتگو کریں گے اور جو ہمارے دوست ہیں وہ سویڈن میں سپیشلیس ڈاکٹر ہیں اور خصوصی طور پہ ان کی جو سپیشیلیٹی ہے وہ کاسمیٹک سرجری اسمیٹک میڈیسن میں ہے یعنی یہ سمجھ لیں کہ جو خوبصورتی کے لیے لوگ جاتے ہیں فار ایزیمپل لوگوں کے بال گر جاتے ہیں یا لوگ چیرے کے داغ دور کرنا چاہتے ہیں یا فار ایزیمپل وہ کسی قسم کی جو ہے وہ سرجری کروانا چاہتے ہیں یہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں اور یقیناً آج کی اس گفتگو میں آپ کو بہت معلومات ملیں گی اور میں کوشش کروں گا کہ بہت سادہ لفظوں میں وہ سوال جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے کریں گے جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ناظرین ملاقات کیجئے ڈاکٹر آلیکس سجاد صاحب سے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور سویڈن میں کافی عرصہ سے انہوں نے مختلف جگہوں پہ کام کیا ہے تو اور آج کل یہاں پہ نارڈک سکن کیر ایک ان کا اپنا کلینک ہے سٹاک ہوم کے علاقے سورنٹھونہ میں اسے وہ رن کر رہے ہیں اس کی تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے لیکن ڈاکٹر صاحب پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ سویڈن کاف آئے تھے صاحب میں سویڈن میں مو ہوا تھا 2006 میں از ای ریسرچر کے طور پہ اور اس کے بعد میں نے ایکزیمز کلیر کیے اور از ای کلینکر کہلیں کہ کام شروع کیا ایسا سیمپل جو آتھرائزد میڈیکل ڈاکٹر ہے تو سویڈن میں آپ نے مختلف ہسپیٹلز میں اور ہیلتھ سینٹر جنہی بور سینٹرال کہتے ہیں یا مختلف جگہوں پہ کام کیا ہوگا تو یہ کیسا ایکسپیرینس آپ کا صاحب جب بندہ شروع میں نیا نیا آتا ہے تو لگتا ہے کہ کافی کمپلیک سسٹم ہے لیکن جب آپ سسٹم کو اندر سے سٹیڈی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو جو ہے انہوں نے بلڈ اپ کیا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ فار بیٹر دین ایڈر ورڈس ہے باقی دنیا سے تو بہت سٹرانگ سسٹم ہے بہت ہی زیادہ سالیڈ تھیوری کے اوپر جو ہے وہ اس کی بیس کرتی ہے اور ریسرچ بیس جو ہے وہ میڈیکیشن آپ کو دیتے ہیں تو میں نے چونکہ یہاں سے پہلے دو تین ملکوں میں کام کیا ایسا میڈیکل ڈاکٹر کے طور پر پاکستان ایران امریکہ گیا وہاں دیکھا کیسے کام کرتے ہیں تو جو نورڈی کنٹریز ہیں سپیشلی سویڈن کا سسٹم جو ہے وہ بہت سٹرانگ ہے اچھا سویڈن کا جو صحت کا نظام ہے جو نئے لوگ آتے ہیں ہم ان کو ان کی معلومات کے لئے بھی یہ بتانا چاہیں گے کہ سویڈن کا آپ مختصر آپ یہ بتائیے کہ سویڈن کا کس طرح سے جو ہے وہ سسٹم کام کرتا ہے جو مریض ہے وہ کس طرح سے مدد لے سکتا ہے اس بارے میں ذرا بنیادی معلومات سے آپ دیکھنے والوں کو آگاہتی ہیں جی سب ویسے تو جو میری اپنی observation ہے اس میں ایسے ہے کہ جو بھی بندہ ایک نیو کمر ہے اس کو تقریباً تین چار سال لگ جاتے ہیں اس کنٹری میں لینگویج کے بہرئر کی وجہ سے بھی اس چیز کو جانتے کہ میڈیکل سسٹم جو ہے وہ کس طرح سے بیس کر رہے ہیں اور ان چار سالوں میں جو وہ سفر کرتے ہیں یہ میں ہی جان سکتا ہوں اور وہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں تو اس لیے میں نے آج کی میٹنگ جو آپ کے ساتھ رکھی تو اس میں مجھے جو ہے وہ زیادہ خوشی ہوگی کہ میں اس سسٹم کو جو ہے کچھ کلیر کر پاؤں تاکہ جو لوگ ابھی بھی نئے ہیں جو اس کو سفر کر رہے ہیں وہ اس سے بچیں سسٹم بیسیکلی تین سٹیپس میں جو ہے وہ ڈیویلپ ہوا ہوا ہے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو جو پرائیمری کیئر لیول ہے جو پہلا ابتدائی لیول ہے وہ آپ کو وہاں پہ پر پروائیڈ کرے گورنمت اور آپ کی مرضی ہوتے ہیں جس مرضی ووڈ سنٹرال میں چلا جائے جی شروع میں ایسے تھا کہ آپ جس ہیریے میں رہ رہے ہیں آپ اسی ووڈ سنٹرال یا پرائیمری کیئر سنٹر کہہ لیں اس کو اس میں ریجسٹر کرواتے ہیں اپنے آپ کو جب آپ آگتے ہی ریجسٹر کروا دیتے ہیں آپ کا ٹیکس آف نمبر یہاں سے ایشو ہوتا ہے پھر اس ووڈ سنٹرال یا پرائیمری کیئر سنٹر کی ریسپانسیبیلیٹی ہے کہ آپ کو اینوالی چیک اپ کے بلائے اگر آپ کو کچھ ڈیزیز ہے تو اگر ڈائیپٹیز ہے ہارٹ کی پرابلم ہے کولیسٹرول ہائی ہے تو وہ ان کی ریسپانسیبیلیٹی کہ آپ کو جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم یعنی وہ خود ہی بلائیں جی خود ہی بلائیں وہ دیکھیں اس کے ریکارڈ میں کہ اس آدمی کو یہ بیماری لاحق ہے تو بلائیں اور حتیٰ اگر آپ نیو ہیں آپ کے بچے ہیں تو بچوں کے لیے ایک اور قانون ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اوپر سے کہتی ہے سارے ووٹ سنٹرالز کو یا پرائمری کیر سینٹر کو کہ آپ فیملی جو بھی نیو کمر ہو ان کے بچوں کو بلا کے ان کا تھارولی چیک اپ کریں ان کے بلائے ٹیسٹ لیں اور اگر اس میں آپ کو کئی ایسی بیماری نظر آتی جیسے ٹی بی ہے یا کوئی اور ہے آپ اس کو ٹیٹ کریں تاکہ وہ باقی جو بچوں بچے ہیں سکول میں جہاں وہ جائیں گے ان کو مبتلا کریں اس میں تو کچھ چیزیں جیسے بچوں کی سکریننگ ہے کچھ چیزیں انسان کے اوپر خود کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ ایڈلٹ ہو تو آپ جو ہی ریجسٹر کرواتے ہو تو آپ کو ریکویسٹیں نہیں پڑتی ہے کہ داکٹر آپ کو خود بلائے یعنی آپ کو بلائے اور آپ کے سارے چیک اپس کرے لیکن اگر آپ ہیلتی نہیں ہو آپ کو ڈیابیٹیز ہے یا کوئی اور ڈیزیز ہے تو آپ بس ریجسٹرنگ ٹائمپن کو کہہ دو کہ مجھے ڈیزیز ہے پھر وہ آپ کو سسٹم میں ڈال دیں گے اور اینوالی آپ کو جو ہے وہ کال کیا کریں گے تو جو اگر کوئی سپیشلیس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہے تو اس کے لیے کیا طریقہ ہاتا ہے پھر سر اس میں سٹیپ دو آ جاتا ہے یہ توہذا سٹیپ وان پرائیمری کیئر سسٹم جو ہے اور جب ایک پرائیمری کیئر سینٹر کے اوپر وارڈ سینٹرالجس کو کہتے ہیں ایک ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ اس پیشنٹ کو اب ایک سپیشلیس ڈاکٹر کے پاس بھیجنا ہے جو ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں پرائیمری کیئر سینٹر میں وہ بھی سپیشلیسٹ ہوتے ہیں اکثر اس پر وہ کہتے ہیں سپیشلیسٹ ان جنرل میڈیسن لیکن پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی سکین کی پرابلم ہے یا اس کو سٹنٹ ڈالنا ہے کارڈیالوجی کا ہے تو پھر وہ آپ کو ریفر کر دیتے ہیں سپیشلیسٹ کے پاس جو کہ دو مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ ہے ایک جو ہے وہ ہاسپیٹل میں بیٹھنے والے سپیشلیسٹ ہیں ایک جو ہے وہ پھر سے پرائیمری کیئر کے آس پاس ان کے جو ہے نا سپیشلیسٹ کلینکس ہیں تو جب وہاں ریفر ہو جاتے ہیں پیشنٹ پھر وہ آگے والے سپیشلیسٹ کلینک کے ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ان کو ٹریٹ کرے ان کو سٹیبل کرے یا ان کو خود فالو اپ کرے یا ان کو ٹوٹلی سٹیبل کر کے واپس پھر پرائیمری کیئر سینٹر ووڈ سنٹرال پر بھیے دیں کہ وہاں کا جو جی پی ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے تو ان کی جو عام ڈاکٹر کے پاس جب لوگ جاتے ہیں تو اس کی فیس کم ہوتی ہے جو سپیشلیسٹ ڈاکٹر سے کیا فرق ہے جو یہاں کا جو میڈیکل سسٹم ہے وہ ہے گورنمنٹ بیسٹ کہ آپ کو چونکہ آپ ٹیکس بے کرتے ہو تو گورنمنٹ آپ کے آلموسٹ میڈیکل کے سارے خرچے کو کور کاری ہوتی ہے پیشنٹ کو ٹو ہنڈر فیفٹی کراؤنز جس کو کہلیں ٹو فیفٹی یوروز دینے پڑتے ہیں ایک پرائیمری کیئر سینٹر کے ڈاکٹر کو ملنے کے لیے اور جب وہ آگے ریفر کریں گے تو آگے سپیشلیسٹ لیول پہ جا کے پیشنٹ ٹری فیفٹی یا فور ہنڈر یورو کہلیں آپ سال میں خاص ماؤنٹ ہوتی ہے ٹو ہنڈر یوروز یا ٹو تھاؤنڈ کراؤنز جو ہے وہ پی کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس کی ساری ویزیٹس اس کے بلاڈ ٹیسٹ اس کی ریڈیالوجی ایویٹنگ فری ہو جاتی ہے وان ایئر کے لیے ایک ساٹھ کے لیے اور بچوں کی تو ویسے ہی مفت ہے لیکن بچے اگر امرجنسی میں جائیں تو وہاں آپ کو دینے پڑتے ہیں جی ہاں وہ ان کے لیے ریڈیوز پرائیس ہے جو کہ تقریباً اور باقی ادروائز ان کی ساری کی ساری ٹیٹمنٹ جو ہے وہ فری ہے اچھا اور اس کے بعد جو عدویات ڈاکٹر کے نسخے سے جو لی جاتی ہیں جاکی میڈیکل سٹور سے ان کی بھی ایک ہوتی ہے کتنی لیمٹ کے بعد آپ کو مفت دوائیاں ملتی ہیں وہ کتنی اماؤنٹ ہیں جی بالکل وہ بھی سر وان ایٹی یوروز جو ہے وہ ان کیا ایک باؤنڈری لائن ہے یا وان تھاؤزنڈ ایٹھنڈڈ کراؤنز کہہ لیں آپ تو جب آپ اس لیول سے آگے چلے جاتے ہیں تو آپ کی اگر پاکستانی تھری لیکس میں یا ٹین لیکس میں بھی میڈیسن آریا کینسر کی کوئی تو وہ ساری فری ہو جاتی ہے اچھا یہ تو آپ نے بتایا کہ اگر اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے سپیشلسٹ کے پاس جانا ہے تو یہ تو بہت اچھا نظام ہے آپ کو زیادہ پیسے نہیں دینے پڑتے ہیں آپ کچھ دینے تو فری ہے لیکن سویڈن میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو دانتوں کا علاج یہ بہت مہنگا ہے اور دینٹل سرجن کے پاس جاتے ہوئے لوگ بہت گبراتے ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ یہ کوئی ایسے ہے جی ایکچولی جو دینٹل کا سسٹم ہے وہ بیسٹ ہے ہاف گورنمنٹ بیسٹ اور ہاف جو ہے وہ پرائیویٹ بیسٹ جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کو اپاوٹ سکس کہلیں کہ سکس ہنڈرڈ یوروز اس طرح سے کچھ آپ کو ہر سال دیتی ہے لیکن جو دینٹر ڈاکٹر کی فیصہ وہ بہت ہائی ہوتی ہے باقی آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں اب جو نیا رول آئے اس کے مطابق جب آپ 3000 کراؤنز یا 300 یوروز پے کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ 50% ڈسکونٹ ملتی ہے اور اس کے بعد پھر اگر آپ اس سے بھی اوپر ایک حاصلہ ہے والا وہاں چلے جاتے ہیں پھر آپ کی ٹوٹلی فری ہو جاتی ہے اچھا اس میں بھی کچھ اس میں ہے یہ بڑا اچھا ہوا کہ آپ نے ناظرین کو بتایا بہت سے لوگ جو ہے وہ ڈینٹل کیر کے بارے میں دانتوں کے علاج کے بارے میں بہت کوئی اچھا اب یہ بتائیے سویڈن میں جو ایک مریض ہے اس کے کیا حقوق ہیں اور اگر مثلا وہ سمجھے کہ میرا علاج درست طرح سے نہیں ہو رہا مجھے صحیح طرح سے عدویات میں دی جا رہی ہے ڈاکٹر صحیح طرح سے نہیں مل رہا تو وہ کیا کر سکتا ہے اس کے پاس کیا کانونی راستہ ہے جی یہاں پہ جو سب سے زیادہ پاورفول اس پورے کے پورے سسٹم میں جس کے پاس سب سے زیادہ پاور ہے وہ ایک چیلی ہے پیشنٹ اچھا جی آہ پیشنٹ جو ہے وہ اس پاس اتنی پاور ہے کہ وہ جب چاہے جتن دفعہ چاہے اپنے آپ کو ریجسٹر جو ہے وہ کسی ایک سے دوسرے پرائیمری کریٹ سینٹر پہ کر سکتا ہے جب چاہے جو ہے ان کی جو گورنمنٹ بیسٹ کچھ ادارے ہیں جس کو ایوو کہتے ہیں یا پیشنٹ پاسینت نیمدن کہتے ہیں یا سوسیال سٹیلسن کہتے ہیں ان کو ایک میل لکھ دے ان کو ایک لیٹر لکھ دے اور وہاں سے پراسس شروع ہو جاتا ہے کہ جی پیشنٹ جو ہے وہ انہیپی کیوں ہیں کسی پرائیمری کریٹ سینٹر سے آسپیٹل سے یعنی شکایت سنی جاتی ہے بھو کہتا جی ہاں اور ہر شکایت جو انٹر ہوتی ہے وہ بے شک میل کے تھو یا پوسٹ کے تھو یہ ہے ان کی جو ادارے ہیں انہوں نے اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر کے اس کو ایک نمبر ایشو ہو جاتا ہے اور جب تک پیشنٹ کو پراپر ریپلائی نہ مل جائے یا کمپنسیشن نہ مل جائے تب تک اس پرائیمری کری سینٹر کی یا ہاسپیٹل کی یا اس ڈاکٹر یا نرس کی جان نہیں چھوڑتی اچھا یہاں پہ سویڈن میں جو طبی اخلاقیات ہیں یعنی ایتھکس جائیں اس کا لیول کس طرح سے آپ نے مختلف ملکوں میں کام بھی کیا ہے دیکھا بھی ہے پاکستان سے آپ کا تعلق ہے تو یہاں جو ایتھکس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے سر ایتھکس جو ہے وہ یہاں پہ ایک کمپلسری پارٹ ہے ہماری میڈیکل ایڈیوکیشن کا اور بلکہ ہر کورس میں جب ہم فردر ایڈیوکیشن کے لے جاتے ہیں تو اس میں انہوں نے کچھ سلائیڈز ایتھکس کے رکھی ہوتی ہیں اور ایتھکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیشنٹ کی جو ہے وہ فیزیکل سے لے کے سیکلوجیکل مارل جو ہیں ان سب کون مدے نظر رکھتے ہوئے ان کو ہائیسٹ جو ہے وہ ریسپیکٹ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اگر آپ نے ان کی فیزیکل ایگزیم کے لیے شیڈ تھوڑی سی سائیڈ پہ کرنی ہے اور وہاں سٹیتوسکوپ لگانی ہے تو آپ نے ان کو کہنا ہے پوچھنا ہے کہ جی سر میں کر سکتا ہوں اچھو اگر آپ پروفیسر ڈاکٹر بھی ہیں تو بھی آپ کے اوپر یہ کمپلسی ہے کہ آپ پوچھیں پہلے وہ آپ کو اجازت دے کہ جی آپ ان کی شیڈ تھوڑی سائیڈ پہ کریں اور ان کو آپ یہ بھی بتائیں یہ بھی آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہیں کہ ڈاکٹر کی سٹیتوسکوپ جو ہے وہ ممکن ہے تھنڈی ہو سکتی ہے اچھا اور آپ کی باڈی میں تھوڑی سی جو ہے وہ ممکن ہے فیلنگ ہو کی یہ تھنڈی کیوں ہے تو ہر چیز آپ نے حتی اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کو سپریٹ لگائی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو چیک کرنا ہے تو آپ ان کو کہیں کہ میں نے سپریٹ لگائی ہے ہو سکتا ہے میرے ہاتھ تھنڈے لگیں آپ کو اچھا یہاں پہ بہت سے لوگ بہت سے شکایت کہتے ہیں ہم وڈ سنترال جاتے ہیں ہمیں ڈاکٹر ٹائم نہیں دیتا ہمیں بہت دیر بعد جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے اسپیشلیس ڈاکٹر کے لیے بڑی دیر لگ رہی ہے اور یا ڈاکٹر دوائی نہیں یہاں پہ لکھ کے دیتے ہیں ہم جاتے ہیں جناب وہ جا کے اکثر لوگ تو یہ کہتے ہیں اگر پیلا سٹامولیال بھی دھون نہ ہو تو سویڈن کی پریکٹس ہی نہ چلے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں یہ ان کا جو ہے اتراز ٹھیک ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اویرنیس نہیں ہے اس چیز کی کہ کسی بھی پرائیمری کیر سینٹر پہ یا ایمجنسی پہ آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو لائن میں لگاتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور وائٹل سائنس کہ آپ کی بلڈ پریشر پلس آپ کی واقعی ڈیزیز جو ہیں اس وہ کتنی سویر ہیں آپ کی بیماری کی نوئیت کیا جی جب آپ کی بیماری کی جو نوئیت اکیوٹ ہو جاتی ہے ایمجنسی کے طور پہ تو آپ کو بغیر نوبت نہیں لگے آپ کو جو ہیں چیک کر دیتے ہیں تو جب کیس ٹیبل ہو پھر آپ کو باز کا چار چار چھے چھے آٹھ اٹھ ہفتے بھی ویٹ کرنا پتا ڈاکٹر کو ملنے کے لیے جب جو ہے وہ آپ کو کو اکیوٹ پین ہے یا فیور ہے آپ کو سیم ڈی بھی ٹائم ملتا ہے انہوں نے ٹائم رکھی ہوتے ہیں ڈراپ ان ٹائم جو اس طرح کی اکیوٹ پیشنس کو دیتے ہیں لیکن آپ ان کو فون کر کے تو اگر صحیح گائیڈ کرتے ہیں کہ مجھے اکیوٹ سیمٹمز ہیں تو وہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے کمپلسری کہ وہ آپ کو ٹائم دیں یا آپ کو ایمجنسی دیں یا جیسے ابھی آن لائن ڈاکٹرز کا سسٹم بھی سویڈن میں آگیا وہ اسی ایسی جو ہے ایپس کھل گئے ہیں تو وہ بھی لوگوں کے لئے سہولت ہے کہ وہ دن کے کسی وقت بھی چھوٹی والے دن بھی اٹ لیسٹ کامز کام وہ مشورہ لے سکتے ہیں تو یہ کسہ تک پپلر ہوا ہے سویڈن میں یہ سر اس قدر تیزی سے پھیلا ہے جیسے آپ کہنے آتش آگ پھیلتی ہے تو اس نے لوگوں کی لائف کو بہت جو ہے وہ سہولتیں دی ہیں کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ گھر بیٹھے ہیں اور آپ صوفے میں بیٹھ کے اور آپ ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹیشن کر رہے ہیں اور آپ کو آن لائن پریسکرپشن آ جاتا ہے اور آپ نے بلکل گلی میں جو آپ کی فارمیسی وہی سے میڈیسن لے لینی ہے تو یہ انوائرمنٹلی بھی بہت فرینڈلی ہے اور جن لوگوں کو کوئی اس طرح کی پرابلم ہے کہ وہ نہیں باہر نکل سکتے بہتر طریقے سے ان کو بخار ہے وٹسوائیور ہے تو ان کی ساری پرابلم جو ہیں وہ آن لائن حال ہو جاتی ہیں آلموسٹ ٹوئنٹی فور آور زیڈے جو ہے وہ یہ سرویس مہیا ہے کیونکہ بہت ساری مختلف ادار ہیں جو یہ سرویس دے رہے ہیں نہ صرف کے میڈیکل بلکہ سائکلوجیکل اوکسو کہ جو سائکولوجسٹ ہیں نفسیاتی جو لوگ مریض ہیں وہ بھی جو ہے وہ ٹوئنٹی فور آور ڈے آن لائن اب یہ جو آن لائن سرویسیز کی بات ہوئی ہے تو یہ پانچ چھے کمپنیز ہیں جن کے ہنڈرڈ آف ڈاکٹرز آن لائن کام کر رہے ہیں لیکن ان کو پیشن نے وہی جو ہے ٹو ففٹی کرونز یا ٹوئنٹی فائی ویورو ہی دینے ہیں جو اس نے جا کے کسی پرائمری کے سینٹر پہ دینے ہیں ناظرین مجھے امید ہے کہ ڈاکٹرز آب سے جو ہونے والی گفتگو ہے وہ آپ کو بہت پسند آرہی ہوگی بہت سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہوگا اور آپ نے سویڈن کے صحت کے نظام کے بارے میں بہت اہم باتیں جانی ہیں اب ہم گفتگو کے دوسرے حصے کی جانب جاتے ہیں ڈاکٹرز آب نے یہاں پہ اپنا جو ہے وہ نارڈک سکن کلینک جو ہے وہ سٹاکم کے علاقے سولنٹونا سینٹر میں شروع کیا ہے تو اس میں ہم ڈاکٹرز آب سے پوچھیں گے جو عام لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں بال کیوں گرتے ہیں بال کس طرح سے لگوائے جا سکتے ہیں چہرے پہ جو داگ دبے یا چھائیاں پڑ جاتی ہیں یا بعض لوگ اپنے ہونٹ یا ناک کو اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں چہرے کی کوئی سرجری کروانا چاہتے ہیں باقی جو جلد کے مسائل ہیں کچھ ٹوٹکے بھی ان سے پوچھیں گے کچھ اور باتیں بھی پوچھیں گے تو ان ساری باتوں سے پہلے یہ ایک مختصر سا آپ پیکج دیکھئے کہ ڈاکٹرز آب کا جو کلینک ہے اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑا چی ہم دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈاکٹرز آب سے بات کرتے ہیں سویڈن کے دارالحکومت سٹاک ہوم کے علاقے سولنٹونا کے مرکز یا سینٹرم میں واقعہ یہ نارڈک سکن کلینک اور اکیڈمی ہے جو ڈاکٹر آلیکس سجاد کی نگرانی میں کام کر رہی ہے یہاں پہ بیوٹی چہرے کی خوبصورتی اور بالوں کی افضائش اور دیگر جو علاج کی سہولتیں یہاں سے لوگوں کو دستیاب ہیں ان کی تفصیل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ یہ سکن اکیڈمی کے طور پہ بھی کام کر رہی ہے یہاں پہ لوگوں کو تعلیم و تربیت دی جاتی ہے اور دنیا سے بہت سے لوگ یہاں پہ کورسز کرنے کے لیے آتے ہیں تو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا دنیا کے کسی بھی ملک سے اگر کوئی لوگ کورسز کے لیے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو وہ اکیڈمی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اکیڈمی ان کے آنے کے لیے ویزے کے لیے دوسری جو ہے وہ سہولتے فراہم کرتی ہے جی ناظرین تو ہم گفتگو کے دوسرے حصے کی جانب بجاتے ہیں جس میں ڈاک صاحب سے ہم وہ ساری باتیں پوچھیں گے جو میں نے بھی بتائی ہیں جس کے ڈاک صاحب ایکسپرٹ بھی ہیں لیکن ایک سوال رہ گیا تھا کہ جو لوگ عام ایمرجنسی میں جاتے ہیں فوری تورکن کو جانا پڑتا ہے ان کو بہت سی مشکلات ہوتی ہیں تو ان لوگوں کو کس طرح سے جو ہے وہ تیار ہو کے جانا چاہیے یا کس طرح سے وہ بہتر ہیلپ لے سکتے ہیں ہیلپ سیسٹم سے یہ بہت کامن کوئیسٹن ہے جو کہ ہر نیو کمر اس کو اتراز ہوتا ہے کہ ہم ایمرجنسی پہ جائیں بارہ چودہ سولہ گھنٹے بھی بیٹھے رہے ہیں تو ہماری باری نہیں آتی اس میں ایکچلی وجہ یہ ہے کہ سسٹم کا نہیں پتا ہوتا گورنمنٹ نے جو ہے وہ کوک ایمرجنسیز بنائی ہوئے ہیں جن کو نیر اکیوت کہتے ہیں سب سے پہلے تو کوئی بھی بندہ جس کو کوئی اکیوت سیمٹم شروع ہو اس کو پہلے سٹیپ میں جو ہے اپنے وارڈ سنٹرال پرائیم لیکیئر سینٹر جانا پڑتا ہے اگر وہ ٹائم نہ دیں یا ریفر کریں تو پھر آپ جو ہے وہ شارٹ کوک جو ایمرجنسی ان کو نیر اکیوت کہتے ہیں وہاں جائیں وہاں پہ سارا دن جو ہے وہ آپ ڈراپ ان کے طور پہ جا سکتے ہیں اور ٹائم ہوتے ہیں ان کے باس کام از کام فورٹی ففٹی سکسٹی ٹائمز اور وہ جگہ جگہ پہ ہیں سٹاکھوں میں مختلف سیٹیز میں اور اگر آپ کی سیمٹمز زیادہ ہی اکیوت ہیں لائک کوئی ہارٹ اٹیک کی سیمٹمز ہیں تو آپ اس صورت میں آپ پھر بڑے ہاسپیٹل کی امرجنسی چلے جائیں ہمارے جو لوگ نیک نیو کمرز ہیں وہ غلطی یہ کرتے ہیں وہ چھوٹی سی پیٹ کی در بھی ہو تو سیدھے بڑی امرجنسی چلے جاتے ہیں وہاں جب ان کے وائٹل سائنس چیک کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل اکیوت نہیں ہے ان کو پھر سولہ گھنٹے بیٹھتے ہیں اور اگلی دفعہ پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ نہیں اب اس کا کوئی اور ہی اب ہم گفتگو کے دوسرے حصے کی جانب جاتے ہیں اور یقیناً اس میں آپ لوگوں کی بہت دلچسپی ہوگی وہ کہتے ہیں کہ خوبصورتی اور جمال انسان کو ہمیشہ سے پسند ہوتا ہے اور جو انسان نے جو طبی سائنس میں تحقیق کی ہے اس میں ایک ایسا شعبہ بھی میڈیسن کا انہوں نے بنایا جس کو اسٹیٹک میڈیسن کہتے ہیں تو میں ڈاک سب سے یہ پوچھوں گا کہ یہ حسن و جمال کے لیے یہ جو میڈیکل سائنس ہے اس کا کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے اور یہ اسٹیٹک میڈیسن ہے کیا جی اسٹیٹک میڈیسن جو ہے وہ ایکچولی ایک ایسی برانچ ہے جو کہ پچھلے ٹونٹی ایئرز میں اتنی سپیڈ سے پھیل رہی ہے کہ اس کا جو ریوینیو ہے وہ باقی جتنی بھی میڈیکل کی برانچیز ہیں ان سے کہیں آگے نکل گیا اب جب بندہ ایک ڈاکٹر بن جاتا ہے یا نرس ہے اس کے پاس ایک ڈگری آ جاتی ہے اس کے بعد آپ کو فردر جو ہے وہ چھے مہینے سے تین سال تک کی مختلف کورسز ہیں وہ جانے ان کو آپ اٹینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس فیلڈ میں مختلف لیول پر کام کرتے ہیں اور اس میں جو ہم ٹریٹمنٹس پروائیڈ کرتے ہیں وہ آلموسٹ سکین سے ریلیٹڈ ہیں اور آپ کے جو جسمانی خدخال ہیں ان کو ہم ریپیئر یا کوریکٹ کرتے ہیں بہت ساری مختلف پرادکٹس ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ہم رائنو پلاسٹی جس کو کہتے ہیں کہ نوز کو بغیر آپریشن کے ہی بہترین شیپ میں لے آتے ہیں کئی لوگوں کے ملو چاہتے ہیں کہ ہمارا ناک ناک ہی تو ساری بات ہوتی ہے ناک ہمارا خوبصورت بنی ایک تھی امریکہ کا سب سے بڑا ہوم پیج ہے پلاسٹک سرچنس کا سرچری.org اس کی ریپورٹ کے مطابق آلموسٹ فورٹی پرسنٹ جو پلاسٹک سرچنس کے آپریشن سے اب وہ نہیں ہوتے کیوں کیونکہ وہ ہی پلاسٹک سرچنس جو ہیں وہ ایس تھیک میڈیسن کے جو ٹریٹمنٹس ہیں انجیکشن کی ٹریٹمنٹس سے اس سے جو ہے وہ ہی کام کر لیتے ہیں جو پلاسٹک سرچنس سے کر لیتے ہیں آپ اپریٹ کر کے پیشنٹ کو جو ہے وہ اوپن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ یعنی اس سے نئی جو طبی تحقیق اس میں فائدہ ہوا اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ نے یہاں پہ سویڈن میں مختلف ہسپیٹلز میں اور ہیلتھ سینٹرز میں کام کیا اور مختلف تحقیق میں بھی کام کیا آپ نے یہ شوہ کیوں چھونا خصوصی طور پر میرا ایکچولی شروع سے ہی انٹریسٹ تھا سکین کا بہت اور جس پرائیمری سینٹر پہ میں کام کرتا رہا اس میں میں ساتھ ہی ایک جو ہے وہ سکین کیا چھوٹا سی ڈپارٹمنٹ اوپن کر دیتا تھا پچھلے آٹھ سال سے میں نے چار پانچ پرائیمری سینٹرز کے اوپر جو ہے سکین کا ڈپارٹمنٹ اوپن کیا اور وہاں پہ جو کینسر کی سکریننگ ہوتی ہے وہ میں رن کیا کرتا تھا کہ جو کہتے ہیں پرک متاغننگ کہ آپ چیک کرو کہ کون سے ان کی جو سکین کی چینجز ہیں وہ کینسر والی ہیں کون سی نان کینسر ہیں ان کو پریٹ کرنا ان کو پیتھالوجی ریپورٹ کے لیے بھیجنا ان کو فالو کرنا تو اس انٹریسٹ کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے ایون جو ہے وہ کچھ ایسے کولیگز ملے جنہوں نے مجھے انسپائر کیا اس فیلڈ میں بہت زیادہ اور میں نے سوچا کہ اب میں نے گورنمنٹ کی جو ہے وہ کافی عرصہ جاب کر لی ہے تقریبا مور دن ٹویل فیفٹین تو اب جو ہے وہ ہم اپنا کلنک سٹارٹ کرتے ہیں اچھا ماشاءاللہ یہ بھی ہم ایک ایک کر کے ان تمام باتوں کی طرف آتے ہیں اور ڈاک صاحب نہ صرف اپنے شعبے کے بہت مہار ہیں بلکہ ڈاک صاحب اردو انگریزی سویڈش ہندی پنجابی اور فارسی زبان پر عبور رکھتے ہیں تو ان زبانوں کے جو لوگ ہیں وہ بہت خوشی یہاں آسکتے ہیں اور ڈاک صاحب سے بات کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں چلوں گا جو بال گرتے ہیں ان کی طبی طور پر بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں تو آپ سادہ الفاظ میں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ بال گرنے کی خاص خاص کون سی وجوہات ہوتی ہیں اور کوئی اگر ٹوٹکے بھی ہیں وہ بھی مفت مشورے وہ بھی آپ دے دیں تاکہ جن لوگوں کے میرے تو خیر گر چکے ہیں لیکن جن لوگوں کے گر رہے ہیں وہ کس طرح سے بچا سکتے ہیں جا بالکل اب میرے خیال میں آپ نے جو ہے وہ کافی انٹریسٹنگ ٹاپک پہ آگئے ہیں اور شاید یہ جو لاسٹ ہمارا جو پارٹ ہے اس ڈسکشن کا اس میں ہوفولی میری کوشش یہ ہوگی کہ ناظرین کو جو ہے وہ جتنے زیادہ ٹپس جو ہے وہ مل سکیں اتنا ہی بہتر ہو تو ہم بات شروع کرتے ہیں ٹاپ اور پھر جائیں گے ٹو کی طرف جی بال گرنے کی وجوہات بہت ساری ہیں جس میں مقصوصا جنیٹکس ہے جس میں میل ہورمونز ہیں ٹیسٹو سرون ہے جس میں لائف سٹائل ہے اگر آپ بہت زیادہ موٹ سائکلنگ کرتے ہیں یا آپ ایسی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ گردخاق بہت پڑتی ہے بالوں میں تو گرتے ہیں کچھ ڈیزیزز ہیں جو آپ کے بال گرہ دیتی ہیں جیسے تھائرائیڈ کی ڈیزیز ہے بلڈ کی کمی ہے کیلشیم کی کمی ہے اس کے علاوہ جی ایک انسر ہے اس کے علاوہ آپ کی حتی جو ہے وہ کچھ میڈیکیشن ہے جو آپ کے بال گرہ دیتی ہیں جیسے آپ اگر کولیسٹول کام کرنے والی میڈیسن کھاتے ہیں تو اسے آپ کے بال گرتے ہیں آپ ایکنے کی میڈیسن لیتے ہیں تو آپ کے ٹھیک ٹھاک بال گرتے ہیں تو ریزنز بہت ہیں لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پوری کی پوری بارڈی میں سر جو ایجنگ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بندہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے جس میں پروٹینز بارڈی میں بنتی کم ہے جسٹرائے زیادہ ہوتی ہیں وہ پچیس سال سے شروع ہو جاتا ہے پچیس تک آپ کی بارڈی بنا زیادہ رہی ہوتی ہے توڑ پڑ کم ہو رہی ہوتی ہے یہی چیز جو بال سفید ہونے والی ہے اس میں بھی یہ چیز لاغو ہوتی ہے کئی لوگوں کے جلدی بال سفید ہو جاتے ہیں کئی لوگوں کے بہت دیر تک بال سیاہ رہتے ہیں تو یہ بھی وراثتی وجوہات ہیں یا خوراک کی اس میں بھی ملٹیپل ریزنز ہیں لیکن جو سٹرانگ ریزن ہے وہ وراثت ہے جینیٹکس ہے اور آپ کس طرح کی خوراک کھاتے ہیں آپ کتنی سٹریس میں رہتے ہیں اور جو پچیس سال سے آپ ٹونٹی سکس میں جاتے ہیں تو ہماری ریکمینڈیشن ہے کہ آپ اپنے بالوں کا سکن کا ہر چیز کا جو ہے اس کی ہلکی پھلکی ٹیٹمنٹ شروع کر دیں تاکہ آپ میں جو ایجنگ کی سائن ہے وہ اپیر ہی نہ ہو اچھا یہ جو مختلف قسم کے بڑے بڑے مہنگے شیمپو ملتے ہیں اور سپلیمنٹس ملتے ہیں یہ آپ کھائیں آپ کے بال بڑھ جائیں گے نئے اگنے شروع ہو جائیں گے تو کیا ان کا فائدہ یا صرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لئے ہوتی ہیں چیزیں سی جو اس طرح کے پرادکٹس ہیں ان کا فائدہ ہے لیکن مائنر بہت تھوڑا جب تک آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج نہیں کرتے ساتھ میں اور چونکہ یہ سارے پرادکٹ جو ہے مقصوصا یورپ میں تب بکھتے ہیں جب ان کے پیچھے ریسرچ ہو ان کو جو اتھارٹیز ہیں وہ ان کی ویلیڈیٹی کو چیک کر کے پھر ان کو اجازت دیتی ہیں بیچنے کے لئے تو افیکٹ ان کا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا پیشنٹ کو چاہیے ہوتا ہے پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس بال گرے ہوتے ہیں اور لیٹسے سکسٹی فورٹی فیفٹی پرسن بال گر چکے ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک چھوٹی مایکروسکوپ کے ساتھ ان کے بالوں کو چیک کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے فالیکل جڑے روٹس باقی ہیں کی نہیں اگر ہمیں نظر آئیں کہ وہ باقی ہیں اور ہم ان کو سٹیملیٹ کر سکتے ہیں تو پھر ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کے ہم ٹریٹ میں شروع کر دیں گے جیسے کہتے ہیں پی آر پے پلیٹلٹ ریچ پلاس پہلے لوگ لگواتے تھے بال جو ہے وہ لگوانے کے لیے امپلانٹیشن کے لیے لوگ جاتے تھے لیکن یہ جو ابھی آپ بتا رہے ہیں یہ اس سے مختلف طریقہ علاج ہے یہ اس بارے میں بتائیے کس طرح سے کام کرتے ہیں یہ جو پی آر پے ہے یہ ایکچولی لانگ بیفور ہیر ٹرانسپلانٹیشن کے آپ شروع کرتے ہیں کہ آپ کے ابھی ہیر کے جو فالیکلز ہیں یا روٹس ہیں وہ سکڑ رہی ہوتے ہیں تو آپ کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہیں شروع کر دیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ففٹی ٹو ایٹی پرسنٹ بال واپس آ جاتے ہیں یعنی جن کے ابھی گرنے شروع ہو رہے ہیں جی جی بلکل ان کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے جی جی اور یہ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے فائدہ مند ہے یہ بلکل دونوں کے لیے ایکول فائدہ مند ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم اس پراسس میں کرتے کیا ہیں کہ بلڈ لیتے ہیں پیشنٹ کا اور اس میں اس کا پلازما کو سیپریٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر ایک اللہ تعالی نے ایسے بلڈ سیلز بنائے ہیں جن کو ہم پلیٹ لیٹس کہتے ہیں جن کے اوپر گروت فیکٹر ہوتے ہیں روشت فیکٹر یعنی وہ آپ کی باڈی میں چیزیں نئی بناتے ہیں یہ وہ سیلز لیتے ہیں بلڈ سیلز اور ساتھ میں پلازما جس کے اندر بہت ساری پروٹینز وائٹامن ہورمون ہے ان کو ہم بالوں میں انجیکٹ کرتے ہیں تو بال جو ڈیڈ ہو رہے ہیں ان کی جنوں کو جب جب غذا ملتی ہے اور گروت فیکٹر ان کو سٹیملٹ کرتا ہے کہ یو ایف ٹو گرو تو پھر وہ گرو کرتے ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کو جب ہم ہمارے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پھر ٹرانسپلینٹیشن لی جا رہے ہیں تو ہم جب ان کو درماٹوسکوپ یا سکین مائک مائکوسکوپ سے چیک کر کہتے ہیں نہیں جی آپ کے جنے ابھی باقی ہیں آپ شروع کریں تو ان کے جو ہے ان کو ہم ہر مہینے ایک ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو تین ایک مہینے کے بعد ان کے ففٹی ٹو ایٹی پرسنٹ بال پھر سے اگاتے ہیں اور یہ جیسے آپ نے بتایا کہ خواتین اور مردوں دونوں کی صورتوں میں فائدے مند ہے چونکہ ظاہر ہے آپ کا یہ پرائیوٹ کلینک ہے اور جو یہاں پہ آنے والی لوگ ہیں ان کو اپنی پوری فی دینا پڑتی ہوگی لوگوں کی ظاہر ہے اس میں جاننے میں دلچسپی ہوگی کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں طریقہ علاج پی ایر پی بال اگھانے کا اس میں کتنا خرچہ جاتا ہے دیکھیں ریٹس ڈیفرنٹ ہیں کہ آپ سیٹی کے کس علاقے میں بیٹھے ہیں لیکن اگر ہم یوروز میں بات کرتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین جو پاکستان میں یوروز میں زیادہ ایزلی سمجھتے ہیں تو دو سو پچاس ڈالر سے لے کے تقریباً چھے سو ڈالر پر ٹریٹمنٹ اس کا ریٹ ہے اور ہر مہینے آپ کو ایک ٹریٹمنٹ کرانی پڑتی ہے ہمارے سویٹش کراؤن میں بھی بتا جیئے تاکہ جو ہمارے دو گئے ہیں ہمارے یہاں پہ سویڈن میں ہم یہ دوزار پانسو کراؤن سے لے کے تو چھے زار پانسو کراؤن تک جاتے ہیں ایک ٹریٹمنٹ ایک ٹریٹمنٹ کا اگر آپ سیٹی سینٹر میں جاتے ہیں جہاں پہ آپ کی جو ہے وہ ذرا زیادہ ہے کرائے وگر آپ کے کلینک کا تو آپ کو چھے چھے زار میں بھی ایک ٹریٹمنٹ دینی پڑتی ہے لیکن آپ کتنے لیتے ہیں ہمارے کلینک پہ اس کا ریٹ ہے دوزار پانسو کراؤن جو کہ دو سو پچاس ڈالر بنتے ہیں اور ایک کام آدمی کو عمومن کتنی مرتبہ آنا پڑتا ہے اکثریت ایٹی پرسنٹ پیشنٹ کو تین مہینے کا کورس کرنا پڑتا ہے ایک ٹریٹمنٹ ہر مہینے یعنی تین ٹریٹمنٹ کریں گے وہ تین مہینوں میں یعنی تقریباً سات اٹھ ہزار کرون میں امکان ہے کہ ان کے بال دوبارہ سے آ جائے جی ہاں میں آپ کو اگر پروگرام میں کبھی پکچر دکھا سکوں کہ بندہ جب پکچر دیکھتا ہے کہ بیفور ٹریٹمنٹ اور آفٹر ٹریٹمنٹ تو بہت دفعہ بندے کا موں کھلا کھلا رہ جاتا ہے بندہ کہتا ہے واو اس طرح کے لفظ کیونکہ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ ایٹی پرسنٹ تک جو ہیں لوگوں کے بال باقی آ جاتے ہیں اور نئی ریسرچ جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ آپ ہیر ٹرانسپلانٹیشن کا اگر مور دن نائنٹی فائی پرسنٹ ریزلٹ چاہتے ہیں تو تین پی ایر پی آپ پہلے کروائیں اور تین ہر مہینے ٹرانسپلانٹیشن کے بعد کروائیں اور پھر ہر چھے چھے مہینے بات کروائیں پھر آپ کی ٹرانسپلانٹیشن کا ریزلٹ سیکسیس فل لیتا ہے لیکن آپ یہاں پہ صرف پی ایر پی کر رہے ہیں ہر ٹرانسپلانٹ کا ابھی آپ کا اس میں نہیں جی نہیں ابھی ہم ٹرانسپلانٹیشن نہیں کر رہے اور شاید کوئی ابھی نزدیک فیوچر میں کوئی موڈ کوئی ہمارا پلان بھی نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ ہم بہت ساری ٹیٹمنٹ کرتے ہیں اچھا اس کے لیے بالوں کے لیے کوئی بندہ آنا جاتا ہے ظاہر ہے سب سے پہلے وہ آپ سے مشورہ کرے گا یا آپ اس سے چیک کر کے بتائیں گے کہ کیا وہ اس کو ضرورت ہے یا نہیں تو اس کی مشورہ فیس آپ کتنی لے دیکھیں ابھی تو ہمارے پاس مشورہ فیس جو ہے وہ فری ہے مشورہ بالکل مفت ہے حالانکہ ڈاکٹرز مشورے کے بہت پیسے لیتے ہیں تو دیکھنے والوں میں کہوں گا کہ جو بالوں کے بارے میں فکر ملد ہے وہ نوڈک سکن کلینک پر دکس اب سے رابطہ کام کریں اور جلد دلد ان سے مشورہ لینے یہ نہ ہو کہ یہ مشورہ کی فیس بھی لگا ہے بہت سارے کلینکس پر انہوں نے فیس رکھی ہوئی ہے وہ تقریبا جو ہے وہ کہہ لیں کہ ون تھاؤزن کراؤن یا ایک زار پانچ سو کراؤن بھی ہے جو کہ بنتی ہے ون فیفٹی ڈالرز لیکن ہماری فری ہے جو ہاف این آور آدھے گھنٹے کی کنسلٹیشن اس میں ہم بالوں کی کنسلٹیشن بھی دیتے ہیں فری اور پورے فیس کی جو کنسلٹیشن وہ بھی فری دیتے ہیں باقی سکین کی ٹریٹمنٹس کی بھی تو پیشنٹ اگر یہی پی آر پی کا میتھرڈ فیس کے اوپر کرے ہر مہینے تین ٹریٹمنٹ تو جو جو ہماری بیفور اور آفٹر ٹریٹمنٹ کے پکچرز ہیں اور جو ریسرچ بتاتی ہے پیشنٹ جو ہاں وہ اتنا فریش ہو جاتا ہے سکین اتنی کی ینگ ہو جاتی ہے اس کے پور ختم ہو جاتے ہیں پیگمنٹ ختم ہو جاتے ہیں ٹائٹ ہو جاتی ہے کہ پیشنٹ اٹ لیسٹ دس سے پندرہ سال جوان پر نظر رکھتا ہے تو یہ پی آر پی کے علاوہ اور باقی اور کون کون سے آپ یہاں پہ جو ہے وہ فیسیلیٹیز لوگوں کو دے رہے ہیں اس سے ملتے جلتے ایک ٹریٹمنٹ ہے ان کو اس کو کہتے ہیں سکین بوسٹرز اس میں ہم سکین کے اندر پہلے سن کرتے ہیں کریم کے ساتھ فیس کو اور پی آر پی کے لیے بھی اسے سن کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس چھوٹی چھوٹی نیڈلز کے ساتھ وائٹامینز اور انزائمز منرلز کے کاکٹیلز ہوتے ہیں لیکوڈ کی شکل میں ان کو ہم انچیکٹ کرتے ہیں پورے فیس میں اور وہ بھی لائک پی آر پہ آپ کی سکین کو ریجوینیٹ یعنی جوان بنا دیتی ہے اور آپ کی دس پندرہ سال فریش یا کہلیں جوان لگنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہم ٹریٹمنٹس کرتے ہیں کہ جو پیشنٹ ہر بندہ جب بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو بڑھاپے کی کچھ سمٹمز ہیں کیسے پہچانتا ہے بندہ کی یہ بندہ بوڑا ہے اور یہ جوان ہے وہ مینلی اس کی سکین کی کوالیٹی سے اس کے کتنے بال گرے ہیں اس کے کتنے رنکلز ہیں ماتھے کے اوپر اس کی یہ والے جو رنکلز ہیں کتنے دیپ ہیں کتنے جو ہے وہ امکی ہو گئے ہیں اور باقی چیرے کے خدوخال تو ہم ان کو دوبارہ سے ری اسٹیبلش کر کے اور جوانوں کی طرح ٹائٹ کر دیتے ہیں کیسے ایک میٹیریل اس کو ہم فیلرز کہتے ہیں جس کے اندر جو ہے ایکچولی جیل کی طرح کا وہ میٹیریل ہے جس میں پولی سیکرائیڈز کے مالیکیولز ہیں شوگر کے ایڈوانس مالیکیولز جن کو ہم انجیکٹ کرتے ہیں ہر طرح کے جو آپ کے بڑھاپے کے خدوخال نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کے اندر بوٹوکس ایک ملیڈیسن ہے وہ لگاتے ہیں مختلف جگہوں پہ مسلز کے اندر پتھوں کے اندر تاکہ پتھے ریلیکس ہو جائیں اور آپ کے سکین جو ہے وہی بلڈ جو پتھوں کو جا رہا ہوتا ہے وہی سکسٹی ایٹی پرسنٹ زیادہ بلڈ سکین کو جاتا ہے چلوکہ پتھے ریلیکس ہو جاتے ہیں سکین ٹائٹ اور چمکدار ہو جاتی ہے تو اس میں یہ ویری کرتا ہوگا جو پرائیس ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ کہ ان کو کس طرح سے کسی مریض کو کتنی ضرورت ہے اس لحاظ سے ظاہرے آپ جو ہے وہ اس کی بتاتے ہوں گے کہ لاغت کتنی آئی جو اکثر فیلرز اور بوٹوکس کی ٹریٹمنٹس ہیں وہ ہمارے کلینک پہ جو ہے وہ دوزار پانچ سو کراؤن سے شروع ہو کے تو تقریباً تین تین چار چار پانچ پانچ ہزار کراؤن تک جاتی ہیں کتنے میلی لیٹر آپ کو چاہیے کتنے میلی لیٹر جو ہے وہ بوٹوکس کے جو ہے وہ ہم نے یوز کرنی ہے اماؤنٹ جو ہے ادروائز کچھ پیشنٹس ایسے بھی ہیں جن کی اکنامیکل کنیشن بہتر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فیس کافی گر چکا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ والیم زیادہ ہو گیا ہے یہ نظر آ رہے ہیں اور ہم نے فیس پورا کا پورا لیفٹ کروانا ہے پرانے دور میں لوگ پلاسیس ایجنٹ پاس جاتے تھے وہ کارٹ کو اٹھ کے چلبے نکال کے اوپر سٹیج لگا کے کھینچ دیتے تھے اور پھر اس کا نقصان ہی ہوتا تھا انفیکشن یا اس میں پھر یہاں سکار نظر آتا آپریشن کا اب یہی کام ہم تھریڈز کی نظمہ رز کرتے ہیں کہ ہم تھریڈز کو یہاں سے ڈالتے ہیں مختلف اینگلز میں اور ان کو کھینچ کے کار دیتے ہیں اس کے ان کے نیچے رہتے ہیں نظر بھی نہیں آتے ہیں اس میں کوئی درد وغیرہ تو نہیں ہوتی ہے آپ لگاتے ہیں دوائیاں دیتے ہوں کہ سن کرنے والی جی ہاں ان کو ہم پہلے جو ہے وہ ایک کینولا ڈال کے تو سن کر دیتے ہیں اور درد ایسے ہی ہے کہ اگر زیرو جو ہے وہ لیول پہ کوئی درد نہیں ہے اور ٹین پہ میکسیمم ہے تو ان کا لیول جو ہے وہ ون یا لیس دن ون ہوتا ہے خوبصورت ہونے کے لئے تھوڑی قیمت تو پھر ادا کرنا پڑتی ہے اچھا خواتین میں یہ بہت ہوتا ہے چہر ایک پہ جو چھائیاں یا جو پگمنٹیشن ہے یہ ہو جاتی ہے تو اس کے لئے وہ خاصی پریشان رہتی ہیں ظاہر اس کی بھی بہت سی وجوہات ہوں گی لیکن آپ اس کا وہ بھی ٹریٹ کرتے ہیں یہاں پہ پور کتنے ہیں اس میں پگمنٹ کتنے ہیں اس کے جو پور ہیں اس میں ڈیڈ سکن کے ڈیڈ سیل وہ جہاں وہ ملینز میں ہیں یا ابھی وہ اوپن ہیں سکن جو ہے وہ اکسیجنیٹ کار رہی ہے وہ اس کو کہلیں کہ اکسیجن مل رہی ہے کہ نہیں اکثر جو لوگ آتے ہیں اس طرح کے ان کے جو پورز ہیں وہ بند ہو چکے ہوتے ہیں جب ہم میکروسوپ سے دیکھتے ہیں تو اس میں ملینز ڈیڈ سیل پڑے ہوتے ہیں اور جو وہ مہنگی سے مہنگی کریم بھی یوز کرتے ہیں تو وہ اندر نہیں جاتی اندر نہیں جاتی وہ کہتے ہیں کہ کریمیں یوز کرتے ہیں تو انہیں بھی سب سے پہلے آپ مشورہ مفتی دیں گے ابھی ابھی آپ کا مفت مشورے کا جو ہے وہ دور جا رہی ہے جی بلکہ خواتین بھی جو خصوصی طور پر اس حوالے سے جن کو مسائل ہوں دیل کرنا وہ بھی آپ کا سکتے ہیں اور یہ جو بات ابھی چل رہی تھی کہ پیگمنٹس کو کیسے ہم جو ہے وہ ریڈیوس کرتے ہیں یا بلکل ریموو کر دیتے ہیں اس سکن کی پہلے ایویویشن کے بعد پھر ہم ان کو ایک پلان دیتے ہیں کہ آپ نے یہ تین ٹریٹمنٹس کروانی ہے ایک ہر مہینے یا چار کروانی ہے اس میں ہم نارملی سٹارٹ لیتے ہیں مایکرو نیڈلنگ سے کہ اس ڈیوائز سے ہم ان کے سارے ڈیٹ سیل جو ہے نا وہ اتار دیتے ہیں اور سکن نیچے سے نئے سیل بناتی ہے اور پھر ان کے جو پیگمنٹس ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں ساتھ میں ہم پی آر پے یا یہ سکن بوسٹر کو ایڈ کرتے ہیں یہ پیگمنٹ کا جو مسئلہ ہے یہ خواتین میں زیادہ ہے کیا مرد بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں یا ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے جی اس میں متاثر دونوں ہی جنڈر ہیں لیکن خواتین زیادہ اس لیے کہ ان کی جو فیمل ہورمونز ہیں اس کی وجہ سے ان کے پیگمنٹ جو ہے نا وہ جلدی اپیئر ہو جاتے ہیں دوسرا ان کی جو پریگننسی ہے وہ بھی ان کے پیگمنٹس کو جو ہے وہ سویر کر دیتی ہے اور تیسرا یہ کہ خواتین جو ہے وہ پیگمنٹ کو زیادہ سیریس بھی لیتی ہیں سار اچھا اس کے لیے ظاہر آپ ٹریٹمنٹ تو کرتے ہیں لیکن کچھ ہمارے دیکھنے والوں کو کچھ مفت مشورے کچھ ٹوٹ کے ایسے جو عام عمومی طور کو لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن آپ ظاہرے ڈاکٹر ہیں تو ان دونوں چیزوں کی کمبینیشن سے کچھ ایسے مشورے بھی دینا چاہیں تاکہ ان کی سکن بہتر رہ سکے اور باقی ہیلس بھی بہتر رہ سکے جیہ سب سے پہلا ٹوٹ کا تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی کوئی باڈی میں کوئی بیماری یا شروع ہونے سے پہلے اس کو پریونٹ کر لینا چاہیے کہ اس کو ہونی نہ دیں کہ ٹائم پہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور جہاں جہاں آپ کو فری میں کنسلٹیشن ملتی ہے آپ جائیں پلیز خدارہ جائیں اور چیک کریں کیونکہ آپ کو نالج مل رہا ہے اور نالج بھی وہ کسی سالیڈ ڈاکٹر سے مل رہا ہے جائیں ٹائم لیں ان سے ان کو جا کے بار بار ملیں تاکہ جتنا نالج آپ کے پاس زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ اپنی کیر زیادہ صحیح کر سکیں گے دوسرا کہ جتنی جلدی آپ اس طرح کی فریشمنٹ کی ٹریٹمنٹ شروع کروا دیں گے اتنا ہی آپ کا بجٹ بہتر رہے گا آپ سال میں یہ شاید ہوگا تو بندہ وہیں بھاو جاتا ہے تو ساتھ میں اپنی سکن کو جوان رکھ لیں کے لیے وائٹامین سی جو ہے اس کی ٹیبلٹ ازانہ کھائیں لازمی اس سے آپ کی جو سکن کی کولاجن پروٹین کی پروڈکشن وہ صحیح رہتی وائٹامین سی جو ہے آپ کی سکن کو بہت فریش رکھتی ہے چائے کافی آلکوہول سموکنگ یہ آپ کی سکن کو بہت جلدی جو ہے بڑا کر دیتی ہے نظرہ کے ہیں آپ بڑے ہو گئے ہیں ان سے وائٹ کریں اور وائٹامین سی کو ٹیبلٹ کی شکل میں لیں اس سے آپ کے میدہ ڈیمیج نہیں ہوتا اگر آپ وہ لیمن ڈریکٹ لے لیں گے تو وہ بہت تیز ہے وہ ایسڈک ہے وہ آپ کے میدے میں زخم بھی کر سکتا ہے اچھا آپ نے کینسر پہ کافی کام کیا ہے تحقیق بھی کی ہے جلت کے سرطان سرطان سے بچنے کے لیے عمومی طور پہ آپ کیا مشفری دیں گے اور خصوصا جہاں پہ جب گرمیوں میں لوگ لگاتے بھی ہیں سان بلوکز تو سردیاں میں سمجھ دیں کہ سورج اتنا نہیں ہے تو کیا اس وقت بھی لگانا چاہیے تو یہ آپ جلت کے سرطان کے حوالے سے تھوڑا ہمیں انفارم کی جلت کے جو کینسر یا سرطان ہیں وہ ایکچلی ان کے بھی بہت ساری ریزنز ہیں جیسے ارسی ہے جنیٹک ہے اور بہت ساری ریزنز ہیں اس کو بھی آپ کوشش کریں کہ پیشنٹ کو چاہیے اس کو بھی پریونٹ کریں اس کو جلو گیری کریں اور جو ہی اس کو کوئی سپارٹ نظر آتا ہے جائے اس کلینک پہ جہاں پہ فری ہے کنسلٹیشن چیک کروائے اس کو اور اس کو اسی ٹائم پہ نکال لیں اس سے پہلے کہ وہ باقی باڈی کے آرگن میں پھیل جائے دوسرا اپنا سکن کو جو ہے وہ یہ جو سکن پروٹیکٹنگ فیکٹر والی کریمز ہیں وہ لازمی لگائیں گرمیاں ہوں یا زدیاں ہوں لازمی لگائیں کیونکہ جو ہماری باڈی کی سکن کو کینسر میں چینج کر رہی ہوتی ہیں وہ الٹرابائلٹ ریز وہ بادل بھی ہوتا اس کے طرح بھی آ رہی ہیں سورج تو اوپر چمک رہی 24 آور تو وہ آپ کی کھڑکی میں سے بھی کراس کر مختلف اس کی ملتی ہیں سپ 30 سپ 50 تو آپ کون سی ریکمند کریں گے کون سی جو ہے وہ سن بلوک لگونا چاہیے جو منیمم ریکمند ہے وہ لیول ہے 30 اور ہماری سٹرانگ ریکمندیشن ہے کہ بندہ 50 لیول لے تھوڑے مہنگی مہنگی کریم لیکن 50 لیول پہ آپ آپ ان سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنی سکین کو اور اگر آپ گھر کے اندر بھی ہے اور باہر دھوپ ہے کوشش کریں لائٹ سی سکین پروٹیکٹنگ فیکٹرز کے لگا چھوڑیں تاکہ وہ جو کھڑکیوں کے اندر سے آرہی ریز آپ کو ڈیمیج نہ کریں تو ہم آپ گفتگو کو جو ہے وہ اختتام کی جانب لے کے جاتے ہیں ایک دفعہ پھر ہم ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ آپ ایک تو یہاں پہ جو لوگ جن کے بال گرتے ہیں پی ار پی کا تریقہ آزماتے ہیں اور دوبارہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ آپ جو چہرے سے خوبصورتی کے حوالے سے لوگ جو پریشان ہیں تو ان کی بھی آپ مختلف یہاں پہ ٹریٹمنٹ وہ مہیا کرتے ہیں ایک نظر میں آپ سب کو سمرائز کر دیجئے تاکہ ہمارے جاننے والے دفعہ پھر اس چیز کو پڑا آپ نے ایک جام میں آ کس کا سوال جو اس کا آپ نے کوزے میں باندھ کرنے کے لئے ہم لوگ نارمالی جو ہے وہ سکین کی ویلویشن کرتے ہیں فری آف چارج اور بال جن کے گر رہے ہیں جن کے پرمننٹ نہیں گئے ان کو ہم بچا لیتے ہیں ٹائم ہیں یا جن کے یہاں پہ بڑھا پہ سائن آ گئے ہیں یا ہاتھوں کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری جوریاں پڑ گئی ہیں ان ساری چیزوں کا علاج کرتے ہیں فیلر بوٹوکس سکین بوسٹر اور مختلف ٹیٹمنٹ کے ساتھ تو اب آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ جو بہت سویر قسم کا ڈیمیج نہ ہو ناک کو یا جا لائن کو یہ وہ تو ساری ہے یہ ٹیٹمنٹ بغیر آپ رہے ہیں اور یہ جو اپنے چیرے کے خدوخال بہتر کرنے ہیں جیسے لپس ہیں ناک ہے تھوڑی ہے چینز کو پرامیلنٹ قرآن خواتین نے یہ جسٹ ایک ٹریٹمنٹ میں کر دیتے ہیں اور بندہ ٹریٹمنٹ کے پانچ منٹ بعد جاب پہ واپس جا سکتا ہے ایسے آتے ہیں جو بہت لیٹ ہوتے ہیں اور جن کو ڈیفنیٹلی آپریشن چاہیے ہوتا ہے جیسے یہ والی جو سکین ہے جو کسی کی جوان کرنے کے لیے ٹریٹمنٹ سے ان کو تین تین چار چار دفعہ کرونا پڑتا تھا کہ آپ کی سکین جو ہے وہ اتنی فریش لگنا شروع ہو کہ بڑے جو باتیں کی ہیں میرا خیال ہے کہ ہمارے دیکھنے والے ہیں انہیں دلچسپی ہوگی اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اگر اس حوالے سے پریشان تھے تو ان کو یہ معلومات مل گئی ہیں کہ یہاں سٹاکھوں میں سولندونہ میں آپ کا اکلے نے کیا اور یہ ساری گفتکو میں کوئی ایسی خاص بات رہ گئی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ دیکھنے والے جو ہیں وہ جان سکیں تو اسے بتائیں گے اور اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے کہ اپنی آج کی بڑی مفید مرماتی نشست کے اختبار کی جانب چلیں گے یہ ہے سر کہ اگر کوئی پاکستان بیٹھا ہوا ہے یا دنیا کی کسی جسے میں بیٹھا اور ان کو فری میں ہم سے جو ہے آن لائن ان کو کنسلٹیشن چاہیے ویڈیو کے ثرو تو وہ ہمارے ویب سائٹ پہ چاہ کے ایمیل کریں یا ہمیں ٹیلی فون کریں یا حتی انسٹا گرام کے ثرو فیس بوک کے ثرو ہمیں ایک میسج چھوڑ دیں اس ایمیس کر دیں ہم نے موبائل فون رکھا ہوا ہے تو ہم اس چینل کے ثرو ان کو ریپلائی کرتے ہیں مویڈن فیو آورز نہ کہ دو تین دنوں میں مویڈن فیو آورز میل پہ فوران انسٹا گرام کے میسج کا فیس بوک ہماری ایک چار پانچ لوگوں کی ٹیم صرف اسی پہ کام کرتی ہے کہ کسٹمر ریزلیشن ان کو فوران ریپلائی کیا بوک کیا جائے ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں ان سارے کورسز میں دو سو سے زیادہ ہم نے ڈاکٹرز نرسی ڈاکٹرز تقریبا چالیس پچاس کورس ہم کرواتے ہیں جن کی فیس تقریبا دس ہزار ڈالر ہے پر کورس ہم نے ان کو ایجوکیٹ کیا ہے ہم نے اس کا نام رکھ کرتے ہیں وہ آئیں کورس کریں جا کے پاکستان میں دوسرے ملک ہم اپنے کلیننگ شو سٹارٹ کریں اور اس میں فیوچر بہت گلوریس ہے سویڈن سے باہر جو لوگ اسی شو بس سے وابستہ ہیں وہ اس میں نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے پاس آکے کورس کر سکتے ہیں جس کی فیس بھی بہت معمولی ہے اور دوسرا یہ کہ آپ انگریزی اردو سویڈش پنجابی ہندی اور فارسی سبان میں آپ کو ابہور حاصل ہے تو اس طرح سے یہ بہت بڑا لینگویج بیرئیر بھی یہاں پہ نہیں ہوگا آپ نے بڑی اچھی مفید گفتگو بہت شکریہ آپ نے بڑے قیمتی تائم سے کچھ وقت نکالا اور ہمارے ساتھ ناظرین کے ساتھ آپ شکریہ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو درس اپس سے یہ انٹرویو بہت اچھا لگا ہوگا اپنی رائے اسے ضرور آگا کیجئے اور نوڈک سکن اکیڈمی ملوائیں گے آپ کو بہت شکریہ ہمیں اجازت دیجئے خدا